موسیقی کچھ باتیں کی سات محرم الحرام کہ جب پانی بند کیا گیا کربلا والوں پر ان نفوس قدسیہ پر اور ان کی استقامت ان کی جرت ان کی دین کے اوپر ثابت قدمی بہت خوبصورت باتیں ہم نے سنی اور الحمدللہ دل کو بڑی جلہ ملی آج ہم بات کریں گے آٹھ محرم الحرام کی آٹھ محرم نو محرم دس محرم یکم محرم اس سارا محرم کا جو ایک قافلہ چلا ہے کربلا کی طرف ہر نے کس طرح سے آ کر کے رکھا ایک میں دو میں تیسرے مقام پر امام علی مقام کہتے ہیں یہ کون سا مقام ہے کہا یہ میدان کرب و بلا ہے فرمایا بس یہی خیمے گار دو یہی ہماری منزل ہے پھر اس منزل پر کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا ہم یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں ہم یہ محافل یہ مجالیس کیوں منقد کرتے ہیں اس کے پیچھے فقط ایک ریزہ میں تاکہ ہم جڑے رہیں اپنے اس اسلاف کے اس اعلیٰ کردار کے ساتھ کہ جو انہوں نے پیش کر دیا رہتی دنیا تک کے لئے واللہ مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے اس وقت کہ جب میں یوت کو نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے علی ازگر کون تھے علی اکبر کون تھے قاسم نے کس طرح سے جا کر کے ان ناہنجاروں کو واصل جہنم کیا اپنے عباس علمدار کو کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں یہ کہیں اغیار کی جو سادشیں ہیں کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی اسی لئے آپ یقین جانیے کچھ عرصہ کچھ سال پیشتر تک میں حقیقت یہ ہے کہ بلکل کربلا کے موضوع پر بات ہی نہیں کیا کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دل پھٹتا تھا آنکھیں برس جاتی تھی کہ یار اتنا بڑا سانحہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تیہو تیغ کر دیا گیا ان کی گردنیں کس طرح سر تن سے جدا کر کے سنہ اور نیزوں پر جو ہے اچھا لے گئے بڑا تکلیف دے ہے یہ موقع کے یہ سب واقعات یاد کیے جاتے ہیں لیکن یاد کرنے ضروری ہیں بہت ضروری ہیں اگر ہم نے اپنے ان اسلاف کے ان بزرگوں کے ان واقعات کو فراموش کر دیا جو کہ آج ہم کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھئے گا کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان ہم کیوں کرتے ہیں یہ پروگرام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہوں ہمارے یقین مضبوط ہوں دین اسلام کی حقانیت اور اس کی آفاقیت ہمارے ذہن اور ہمارے قلب پر ثبت ہو جائے آج اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بہت جید علماء کرام کو علم دین ہے بہت نوجوان ہیں اور خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ کافی نوجوان اب الحمدللہ جو ہے علم دین کی طرف اور درس نظامی کی طرف اور علم دین کو آگے پھیلانے کی طرف بہت زیادہ جستجو کر رہے ہیں اپنے تہیں اپنی ساری کیا کہتے ہیں نا دیئر گیونگ دیر بیسٹ جی ہاں انہیں ایک پیترین علماء علماء باعمل میں سے ایک نوجوان علم دین علماء عاطف رضا المدنی آج الحمدللہ ہمارے پروگرام میں مدو ہیں ہمارے ساتھ قول پر موجود ہیں میں آپ کو خوش حمدید کہہ دوں علماء عاطف رضا المدنی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ شریعہ دعوت صاحب آپ کیسے ہیں جناب اللہ پاک کا حسان آپ خریفت ہیں الحمدللہ علاماء صاحب ماشاءاللہ چونکہ آپ بلکل جوان ہیں میرا خیال ہے شیئے اٹھائیس تیس سال بھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی اور اللہ عزوجل نے آپ کو علم دین کی دولت سے بہرہ مند فرمایا ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ علم دین حاصل کرنے کا آپ کے کیا آپ کے پیچھے جذبہ کار فرما تھا کہ آپ عالم دین بنے پہلے مجھے یہ بتائیے گذر شریعر صاحب سب سے پہلے بات ہوتی ہے آپ کے گھر کے ماحول کی آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے الحمدللہ جس ماحول میں میں پلا بڑا ہوں شروع سے ہی ہمارے گھر میں سرکار علی صلی اللہ السلام کی محبت اہل بیت کی محبت اب وہ اسلام بہت زیادہ رہا ہے سوسن میں اس کا اپنے دادا جان کا بہت شکریہ دا کروں کہ گائے بگائے میری تربیت کیا کرتے تھے جب سے میں پلا بڑھوں کہ بیٹا ہمیشہ گھٹی میں میرے سرکار کی محبت اور اہل بیت کی محبت مجھے سکھائی سبحان اللہ تو جب سے میں بڑا ہو ہوں تو مجھے ان چیزوں کا کچھ علم نہیں تھا پھر میرے دادا جان نے آہستہ آہستہ مجھے تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتے رہے بیٹا یہ اہل بیت ہیں ان سے محبت کروگے تو سب کچھ ملے گا ان سے پیچھے ہٹوگے تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ایک جذبہ تھا شریعہ داؤ صاحب کے بنا پر سب سے بہلے مجھے یہ خیال آیا میرے دل میں دین سیکھنا چاہیے تاکہ میں اچھے انداز سے دین کی خدمت سر انجام دے سکوں اور اہل بیت کا پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچا سکوں جو اس سے نواقی پہ یہ غلط فیمیوں میں مقتلا ہیں تاکہ میں ان کو بھی زیادہ زیادہ اس پیغام کی دعوت دوں غلط فیمیوں سے نکل کر اندھیروں سے نکل کر وہ روشنی کی طرف آئیں تو یہ ایک جذبہ تھا کہ یہ دادا جان نے میری گھٹی میں جو مجھے دیا سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ کو پتا ہے میں نے علامہ صاحب نے سوال کیوں کیا کیا کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے دیکھیں علامہ عاطف رضا المدنی صاحب کے والدین سے شاید وہ انسپیریشن ان کو نہیں ملی جو دادا جان نے ان کے دی اب یہ جو گھر کی تربیت ہوتی ہے اب ذرا سوچئے گھر کی تربیت سے عاطف رضا المدنی ہمارے سامنے آئے معاشرے کو ایک بھرپور نوجوان ایک انتوزییسٹک ایک بھرپور جوان ملا جو دین پھیلانے کا بھرپور جذبہ رکھتا ہے ذرا سوچئے کربلا کربلا والے شہداد سید شہدہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ مجمعین تربیت کس نے کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ وسلم جس کو دیکھ کر خیبر اب بھی کام پہ جاتا ہے تو ذرا اللہ صاحب ذرا ارشاد فرمائیے کہا جیسے آپ کی تربیت ہوئی جیسے آپ کی تربیت آپ کے دادا جاننے کی سید شہدہ امام حسین کی اور سید شباب اہل جنہ کے امام حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی تربیت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مولا علی مشکل کشا نے فرمائی سید کائنات بی بی فاطمہ دل زہرہ نے فرمائی تو ان کی تربیت اور اس وقت جو کربلا میں سارے نفذ خدسیت ہیں ان کی تربیت کو اور آج کی تربیت کو آپ کس طرح کمپیر کرتے ہیں کیا آج ہمارے والدین اپنی تربیت کرنے کے حوالے سے اپنا حق پورا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کچھ ارشاعت فرمائیے کریئر دوسر میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں کمپیر کرنا یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ نفسی نفسی کا دور ہے اور والدین کے پاس اولاً تو اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرتے ہیں اولاً اس کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ والدین خود علم گھر کا ماحول اگر آپ کا دینی ہوگا تو آپ کا رجحان بھی اسی طرف ہوگا اگر آپ گھر کا ماحول اس طرح ہے پیشنیبل ماحول ہے تو آپ کی اولاد سے پھر آپ اس تیس کی توقع نہ کریں کہ وہ مدان جہاد میں جائیں گی یا اس طرح کا مارکہ وغیرہ کرے گی لہذا سب سے پہلے والدین کو یہ سوچ نا چاہیے والدین کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کریں آج اگر والدین سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچے کو نماز کے لئے بھیجتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں آج ان سے کہہ کہ اللہ کی راہ میں کچھ دن کے لئے آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اُس ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں لہذا پہلے بچوں کو بار میں دیکھا جائے پہلے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے بہت خوبصورت بات کی آپ نے ساب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کربلا والے موجود دو دن ہو گئے سات اور آٹھ کو پانی نہیں ہے وہاں پر تو آپ دیکھیں پاکستان میں ہمارے پانی کی کمی ہو جاتے تو ہمارے کیا حالات ہو جاتے ہیں تو کس طرح دیکھیں کہ ان کی شان میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ اہل بید اتحاد نے کیسی ثابت خدمی کا مظاہرہ کیا سبحان اللہ سبحان ان کی گھٹی میں شہادت جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور دیگر سرکار علی صلی سے بھی روایت بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک مقام سے گزرے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جس میں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے اللہ تو پوری یہ دیکھ لیجئے کہ سرکار علی صلی پیشن گوئیاں جسے بھی صحابہ جلیل القبر صحابہ اس وقت کے موجود تمام کو یہ پتہ تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس خطوط وغیرہ جو کوفے والوں نے بیز کہ آپ یہ آئیں تو حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالی انہوں نے آپ کو جانے سے منع کیا کہ آپ نہیں جائیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان پوچھائیں آپ کی قبیلے کو نقصان پوچھائیں لیکن آپ نے صرف ایک جملہ شریعہ دعوت صاحب ایک جملہ انہوں نے کہ حضرت کل میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے حسین انہوں نے تو تمہیں بلایا تھا وہاں تو ظلم ہو رہا تھا اسلام کا مذہب اڑھا جا رہا تھا ترہ طرح سے مسلمانوں کو ستائے آ رہا تھا انہوں نے جب تمہیں بلایا تو تم وہاں نہیں گے تمہیں قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا بہت خوبصورت بات ابھی آگے مزید کنٹیونی ہوگی لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن ویلکم بیک ویوردن لسنرز ہم آپ کے ساتھ ہیں فیض کربلا میں فیض ٹی وی پر بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے علمہ عطف رضا المدنی صاحب سے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت بات کی کہ آپ کو روکا گیا روکا گیا روکا بھی کس نے عبداللہ ابن عباس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مطلب دماغ بلکل علامہ صاحب آپ نے ایسی بات کیا کہ دماغ بلکل ایسا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ جانتے تھے کہ یہاں میری جان کو خطرہ کی یقین تھا کہ جان جانی ہے شہادت ہو جانی ہے اس کے باوجود چلے چلے جا رہے کنٹینیو کیجئے گا آگے پھر کیا ہوا کیونکہ اگر وہ نہ بلاتے تو میں پھر کوئی حجت پیش کر سکتا تھا لیکن اب انہوں نے بلائیا تو جانا پڑے گا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو اپنا خبر بیزنے کے لیے پوفا میں کیا حالات چل رہے ہیں حسین تو آپ نے اپنے سچتہ ذات بھائی تھے آپ کے مسلم بن اکیل حسین مسلم بن اکیل کو آپ نے کوفا کی جانے بیجا کہ جائیے اور وہاں جا کے آپ حالات معلوم کی کہ وہاں کے حالات جیسے ہیں اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم کوفا جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط دکھو اور مشکل دو کہ آیا میرا وہاں جانا مراسل ہے یا نہیں تو کیا لوگ یزید کی بیت توڑنے اور میری بیت جننے کے لیے دیار ہیں آپ نے حضرت مسلم بن اکیل کو خوفیوں کا خطوط جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام مجھ سے مشورہ سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جل تمہارے پاس بیت جاؤں گا تو حضرت مسلم بن اکیل اپنے کچھ ساتھ جوش اور بلولہ دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط بچ دیا کہ میرے بھائی حسین حالات دعوت حق اور عمل بالمعروف کیلئے اتفاظ کار ہیں آپ بلا تحمل اور بلا جدد تشریف لے آئیں یہ حضرت امام مسلم نے حضرت امام حسین ربی اللہ اللہ بہت خوبصورت بات کی کہ جب یہ خط لکھا اور پھر یہ خط لکھ کر آپ تک خط پہنچا لیکن اس کے ایک دن بعد ہی کیا ہوا کہ وہاں کائیہ ہی پلڑ گئی سارا پانسہ ہی پلڑ گیا اچھ حضرت صاحب یہ بتائیے یہ جو مسلم بن اقیل کا جانا بھی یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے یہ حکم کی بجا آوری کہہ دے نا کہ حکم عدب پر بھاری ہے یہ آج کے نوجوان ہماری آج کی یوت کو اب کس طرح سمجھائیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پھر اہلِ بیتِ اتھار کے احکامات صحابہ اکرام کے احکامات آئمہ اکرام کے احکامات ہم ان سب کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں اس کا ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے کچھ روشنی ڈالیے پلیز نقصان سلامہ شریعہ داؤن کسی سے ڈکا جوزہ نہیں ہے نقصان یہ ہوگا کہ اگر میں علم دوئیوں سے دوری اختیار کروں گا تو میرے آنے والی نسل بھی علم دوئیوں سے دور رہے گی اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ میں آج ہی ایک جگہ بیٹا ہوا تھا تو میں قبرستان میں تھا تو وہاں ایک بھائی میرے پاس آئے کہ اپنے والدین کے پیچھے روزانہ اتصالے سواب کرتا رہتا کچھ نہ کچھ چیز پڑھ کہ ان کو پیش کرتا رہتا ہوں میں نے کہا کہ رکھیے گا کیوں کرتے ہیں کہا کہ میرے والدین اپنے والدین کو کیا کرتے تھے اور جب یہ دنیا فانی سا رکھ تو اپنے کو کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھئے کہ کسی کو اچھا مل کرتے دیکھ اس کی نقل وغیرہ کرنا اور سرکار نے فرمایا کہ اچھوں کی نقل اچھی اگر میں اپنے والدین کے دیکھوں گا کہ وہ علم دین پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ذکر اور اذکار کر رہے ہیں تو لا محالہ میں بھی یہ چیزیں کروں گا اگر میرے والدین ہی ان چیزوں سے دور رہیں گے تو مجھے ان چیزوں کا کوئی نعاشنا ہوں گا اور مجھے ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ اکبر کہتے ہیں نا بڑا خوبصورت ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح اللہ اکبر قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح فروا یہ بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گھٹڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح اللہ یہ جب خاگ و خون میں لطپت یہ نفوس خدسیہ کے اجساد جسم امام حسین اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے اندر خیمے میں جو خواتین تھی بی بی زینب جو بہن تھی امام علی مقام کی اور پھر دیگر خواتین چھوٹی بیٹی سکینہ شیر خوار مجھے کچھ حول آتا ہے کہ کیسا منظر ہوگا وہ اللہ حطر اللہ حطر شیریہ ڈاو صاحب یہ جس کے گھر میں یہ ماتم ہو تو یہ کیفیت وہ ہی محسوس کر سکتا ہے ہم تو صرف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں لیکن اصل کیفیت منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دلیں صرف بھی کٹ رہے ہیں پورا خیمہ تباہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود سابس ختمی علیہ کلیمہ تل حض برس اپنی سوچ ہے کہ نانا کی دین کو بلند کرنا ہے ادھر بیٹے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل لگے ازگر شہید ہو گئے کرتے کرتے ایک کو کرتے پورا قبیلہ آپ نے اللہ کی ران قربان کر دیا اس کی رضا کے لئے اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا نیرے فراد کیا تھا یہ مقام کربلہ تھا کیا لیکن آپ نے عظیمت پر عمل کیا رخصت کو چھوڑ دیا تو یہ رخصت جب حاصل تھی تو اس رخصت کو چھوڑ کر عظیمت پر عمل کرنے کے پیچھے جذبہ کیا کار فرما تھا وہ بھی بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کا دین کو بلان کرنا نانے کی دین کو بچانا لوگوں کو اسلام کی راست کی طرف لانا لوگوں کو آسانیہ دینا دن کو بچانا مسلمانوں کے حقوق ان کے حوالے کرنا عدل اور انصاف قائم کرنا یہ ان کا صرف ایک مقصد ہے الہ قلمت الحق عدل اور انصاف کو قائم کرنا کہتے ہیں نا مولا علی مشکل گشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا وہاں پر آج علماء دین ہیں یہ ایک بہت اچھی ہمارے پاس خوش خبری ہے کہ ہمارے پاس نوجوان نسل علم دین کی طرف راغب ہو رہی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ نوجوان اپنے عمل سے اپنے علم دین سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ابھی ہم باقی ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں کیا خوبصورت بات کسی نے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ویورزن لسنرز آپ کہیں آجائیے گا ہم ہمارے پاس وقت ہوا ایک مختصر وقفے کا ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد ایک اور ہمارے نوجوان عالم دین کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے ملتے ہیں مختصر وقفے بسم اللہ الرحمن الرحیم فید کربلا میں تمام ویورزن لسنرز آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور بہت خوبصورت اور بہت نوجوان قڑی الجوان عالم دین مفتی محمد تاہر عباسی صاحب نے جو کے فارغ کوئی تحصیل ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ سے یقینا بلکل ان فوان شباب جسے کہتے ہیں پینتی سال عمر مبارکہ ہے اور تقریبا پندرہ سال سے دار الافتہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں میں کہتے ہیں نا نہیں اقبال نا امید امید اقبال اپنے کشتے ویرہ سے ذرا خوشحمدیت کہوں گا اپنے بہت بیارے محترم چھوٹے بھائی جناب مفتی محمد طائر عباسی صاحب کو السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بھائی استاذ مفترم حضور شہریار صاحب کیسے مزاج ہے آپ کی ذرا نوازی قبلہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا اللہ تعالی آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اپنی شاہیان شان آپ کو عجر عطا فرمائے جزا مفتی مفتی صاحب ہم کربلا کے آٹھویں دن کی بات کر رہے تھے آپ سے پہلے بھی ایک علامہ صاحب عاطف رضا المدنی صاحب سے بات ہو رہی تھی میں چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ پوری دنیا میں آپ بھی گھنگتے ہیں سفر کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کو پچھلے سال بھی دیکھا آپ غالباً نیوزی لینڈ اور اسکینڈینیوی کنٹریز کے آپ دورے پر تھے پھر آپ یورپ کی طرف گئے جرمنی گئے فرانس گئے اٹلی گئے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کے مسلمان کو کہ وہ کربلا سے کیا سبق حاصل کر کے اپنے ایمان کو تقویت پہنچا سکتا ہے شہریر بھائی آپ نے بہت ہی خوبصورت انوان اور بہت ہی نازک صورتحال کے اندر اس موضوع کا انتخاب کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے امید کے مطابق مختصر سی بات کر سکوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے کیلکہ یہ ایک نظریہ ہے اور اس پورے واقعے کے اندر ایک انسانیت کی تکمیل کا نظریہ دیا گیا ہے جس کو سمجھنے اور سمجھانے میں آج کے زمانے میں بہت زیادہ فرق محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ اس واقعے کو سمجھ کر سمجھانے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس سے جو لبے لباب حاصل ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت نے تکوینی نظام کے تحت اس پورے واقعے کو قائم فرما ہے ہمیں تاریخی اختلافات اور مورخین کے نظریات اور ان کے عقائد میں علجنے کے بجائے ہمیں اس واقعے کی حقیقت کو سلجنے اور سلجانے کی ضرورت ہے خوبصورت بات کی خوبصورت بات کی اللہ مفتی صاحب اور اس پورے واقعے کا جو کنکلوجن ہمیں ملتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عظمت اور آپ علیہ السلام سردار دو عالم ہیں آپ کے خاندان کا صبر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس واقعے کا سکھ بڑا سبق آج کی انسانیت کو ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے پرسپیکٹی کے اندر تو ہمیں سب سے زیادہ جو فقدان نظر آتا ہے وہ تحمل کا ہے وہ سبر کا ہے اطاعت امیر اور مسلمانوں کی صف بندی اور مسلمانوں کے دلوں کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا یہ اس واقعے کہ وہ اسباق ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جانب سے بھی جیسے بیان کرنا چاہیے اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کفر کی دیلیز پار کرا رہے ہوتے یہ اس واقعے کا قطان اللہ رب عزت کا مقصود نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے اس واقعے اندر ایک دوسری کی ریایت کرنا اور ایک دوسرے کے تشخص کا احترام کرنا اور اپنی صف بندی کرنا اور آج کے دور میں ہم کیا سمجھیں یا کیا سمجھائیں تو مسلمانوں کی صفوں کے درمیان جو سازشی اناثر ہیں ہمیں ان کو سمجھنا اور ان کا تداروک اور اس کا صدباب کرنا اور خود کو اپنی ریاست کو اپنے نظام کو اور اپنے بچوں کی خصوصا تربیت اور خود اپنے تربیت کرنے والوں کی شخصیت کو ہر جانب سے اتنا محفوظ ہو جانا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی سازش ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے یہ اسباق ہیں جو اس واقعے کے بنیادی اسباق ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے ہمیں ہمارے بڑے عمومی طور پہ کم ہی نظر آتے ہیں ضرور ہیں میں ان کی تربیز نہیں کروں گا لیکن جو حقیقی اور بنیادی محرکات ہیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ناموس یہ ایک بڑی اہمیت کا معاملہ ہے ہم نے آل بیت اتھار رسول علیہ صلی اللہ وآلہ شوقت اور اس کی حیثیت اور اس کی عزت اور اس کی ناموس کو آج ہم نے اپنے اسباق سے نکال دیا بڑی بات بہت خوبصورت بات ایک سید زیادہ کیا ہوتا ہے بنی حاشم کیا ہوتے ہیں بنی حاشم کے اوپر تو اللہ رب العزت نے اتنا بیٹ میں جو مال جائے قیامت تک کے لیے اس میں بھی اللہ نے پاکیز کی کو دین بنا دی ہے کہ ہم اگر کسی سید زادے کو کسی حاشمی خاندان کے فرد کو اگر زکاة کا مال دے دیں گے تو میں بینگ مفتی آپ کو ارز کر رہا ہوں حکم یہ ہے کہ اس مال کا اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی سید زادے کو دیا ہے تو اس مال کا اعادہ کرنا ہوگا اللہ اکبر اب واقعہ کربلا کے تاریخی بس منظر میں مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں رسول اکرم کے خاندان کی عظمت کا اجاگر ہونا ویسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے تو اس حوالے سے توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے ہمارے جو علماء کرام ہیں ہمارے جو خطابہ ہیں ہمارے دونوں تینوں سمتوں سے جو اس بات کو اجاگر کرنے والے ہونے چاہیے کہ اس واقعے کے حقائق کے اوپر بات کریں اس واقعے کی تاریخی اختلافات کے اوپر بات کرنے سے سوائے آپس میں تنازات کے ایک دوسرے سے دوریوں کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور کفر اس وقت جیسے واقعہ کربلا کے اندر کفر نے ہمارے ساتھ مزاق کیا اور ہمارے دوسرے بنا کے ہمیں وہ خوش ہو رہا ہے اچھا مفتی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا میں اس کی طرف چاہوں گا کہ دوبارہ اور ہمیں تھوڑی توجہ کرانی ہے اپنی گورنمنٹ کی بھی کہ یہ جو اہل بیعت اتحار کی محبت والے اسباق ہمارے نساب میں موجود تھے اسلامیات دینیات میں موجود تھے اردو کی کتب میں پرائمری سیکنڈری میں موجود تھے آج وہ نظر نہیں آرہے کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ نہیں ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اتحار کی محبت کچھ کام ہو گئی ہے اس پر کیا ارکیات دنمائیں گا دیکھیں میں اس حوالے سے اکثر ایک بات اپنے پرگراموں میں کہا کرتا ہوں کہ مجھ سمیت آج جو تربیت کرنے کے علم مردار لوگ ہیں اپنی اگلی نسل اگلی جنریشن کی حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ آج جو طبقہ تربیت کرنے کے لیے کھڑا ہے اس کی اپنی بھی تربیت ہوئی ہے یا خالی ہے تربیت ہے آج ہمارے اسکول کا ہمارے کالج کا ہمارے کسی بھی تعلیمی ادارے کا جو تربیت دینے والا ایک فرد ہے آیا خود اسے آل بیت اتھار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ واقفیت بھی ہے کے نہیں صحیح فرمائے بہت علیہ علمائے کرام نے لکھا ہے بنی حاشم بنی حاشم وہ پانچ خاندانوں کا نام ہے جس کے اندر جو آب علیہ صلی اللہ کے چچیرے بھائیوں کے خاندان بھی آتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پانچ خاندان کی واقفیت بھی کسی کو ہے یا نہیں یا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھ دیا بس وہ سید زیادہ ہے ایسا نہیں ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ سید کا جب بھی تذکرہ آتا ہے شہریار تاب میں ایک بڑی حقیقت کے اوپر پردہ اٹھانے جا رہا ہمارے ہاں لفظ سید اس کی بے انتہا بے حرمتی کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جب بھی کسی مجلس میں ہمارے دیار کے اندر یہ تذکرہ آجائے سعداد کا تو فوراں کہ اٹھتے کہ یہ تو سید زادہ ہو کر بدعملیاں نیک آمال سے سید نہیں بنتا میری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت ہے میں اس کی بنیاد پر یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی کے گھر کا بگڑا ہوا بھی اگر کوئی ہوگا میرے گھر کے بنے ویسے ہزار گنہ زیادہ آلہ ہے اللہ میں چون ہوتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کو یہ کہنے والا کہ فلا آدمی سید انہیں دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کے کردار دیکھو یہ وہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پر میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ آج ہمارے دیار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نام نام گرامی مٹتا جا رہا ہے آپ دیکھتے نہیں یہ گدشتہ چھ آٹھ مہینے سے یہ بہت تیزی کے ساتھ گستاخی کے واقعات ہو رہے ہیں بہت اس کی کیا وجہ ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ باقاعدہ طور پر ایک ایسا پرگرام ترتیب دیں جس میں گستاخی کے اناثر کو روشناس کرائے جائے مجھے اس کی یہی ہے یہ بہت بڑے بنوان ہے مستی صاحب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا رہا رکھوں گا کیونکہ ہمیں جا رہے ہیں بریک کی طرف بہت اچھی گستگو چل رہی ہے آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم فیدہ کربلا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں مفتی طاہر عباسی صاحب نے دل کے تار چھیڑ دی ہے ہمارے وہ دل کے چور پکڑے ہیں انہوں نے جن پر ہماری نظر جائی نہیں یا شاید ہم ڈالنا نہیں چاہتے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ سید ایک تو کچھ سید اپنا ناجائز اٹھاتے ہیں سید اٹھانے کا معذرت کے ساتھ ویڈیو ریف اور جو سید وں کی بے حرمد یاد ہو رہی ہے اور بڑی کام کی بات گولڈن ورڈز آپ نے کہہ دیا مفتی صاحب کہ کوئی نیک عمل کر کے سید نہیں بن سکتا مفتی اس کو کنٹیلیو کیجئے گا انسانیت کے اعترام کی بات ہمیں کربلا والے سکھا گئے یہ کربلا والے کیا تھے کیسے اہل رسول تھے کیسے اہل بیت اتھار تھے ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے یا نہیں اس پر کچھ روشنی ڈالی بلکل دیکھئے میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے بھی آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ناموس یہ کربلا کا بہت بڑا سبق ہے دیکھیں اس گھر کے خون بہا ہے خون دار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لڑ لے کہ جو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ کی بستی میں داخل ہوتے تھے ادھر ادھر مختلف اہم معاملات ہوتے تھے لیکن ان تک جانے سے پہلے اپنی سجدے میں اللہ کا نبی ساری پائنات سجدہ ریض ہو جاتی اللہ کے نبی علیہ سجدے میں جا رہے ہیں اور حضرات حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ یہ حضرات اگر کمر پر سوار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرما رہے ہیں آپ دیکھئی عام آدمی لازم آجاتا ہے جان بوچ کے اگر تاخیر کرتا ہے تو نماز کا عیادہ لازم آجاتا ہے لیکن اس نماز سے بڑی کون سی نماز ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز ہے اور اس نماز میں اگلے عمل سے اس لیے رکا جا رہا ہے اور سجدے کے عمل کو اس لیے لمبا کیا جا رہا ہے کہ فرمایا سوار اگر سواری اگر بہترین ہے تو سوار نہیں دیکھتے تو بہترین ہے تو یہ وہ بنیادی محرکات ہیں رسول اکرم کی خاندان کی عظمت کے کہ ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور بالخصوص میں میں بار بار ارز کروں گا میں امت میں وحدت کے حوالے سے ہر موقع پر اس موقع کو غریمت سمجھتے میں یہ بات کہتا ہوں ہمیں بجائے تاریخی بنیادوں پر ایک دوسرے کو جھٹلانے اور اسلام کی دہلیز بار کرانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم رسول اکرم کی ناموس کے اس وقت محافظ بنے یہ وہ اور دنیا کفر اس کو دونوں ہاتھوں پر بٹھا کر جو اپنے گود میں بٹھا کے لے جاتی بہت صحیح بات بہت صحیح بات اس پر توجہ ڈالنے کی اشد ضرورت ہے مفتید میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے ہم سب نالے لگا رہے ہیں کربلا کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لیکن کیا آج کے مسلمان کا کردار اس کربلا اسلام یا ہمارے جو سید شہدہ اور ان نفوس قدسیہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کیا آج کا مسلمان کا کرکٹر اس کرکٹر سے کوئی محل کھاتا ہے سب سے پہلے تو میں اس میں آپ کو ایک شیئر سنا ہوں جی حکم علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہمیں کربلا سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات بھرپور ہوں کہ چلے خنجر کرے سجدہ خنجر چل رہا لیکن سجدے کی حالت میں ہو وہیں ہمارے دنیا کے ساتھ بھی معاملات یا اللہ سے معاملات کے لئے بہت ضروری ہیں کہ سیدھے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی عدالت کے بے شمار واقعات ہیں آپ کے سابزادے کی گواہی کے مسترد ہو جانے کا واقعہ ہے بے شمار اس طرح کی واقعات ہیں کہ حضرت علی نے امت کو آپس کی معاملات سکھائے ہیں حضرت علی ان کے اقوال ذریع میں آپ گوھر کیجئے گا معاملات کے حوالے سے بہت بات ملتی ہے سبحان اللہ معاملات کا دین یہ عبادات کے دین سے زیادہ بڑا دین ہے میں خود اسلامی بینکنگ اور فائنانس پڑھاتا ہوں اور فقہ معاملات میرا اسپیشلیٹی ہے میری فقہ معاملات کو دیکھتے ہیں کہ وہ فقہ کی کتابوں کے تین جلدوں میں ہیں فقہ عبادات نماز روزہ حج زکاة کا مسئلہ ہی ایک جلد میں فقہ کی کتاب میں یہ حضرات حسنین کریمین کے ان کی زندگی کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھے اللہ نے ان کو یہ مقام جو دیا ہے اس مقام کی بنیاد کیا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین تعامل کر دکھا ہے حالکہ وہ تو وہ لوگ تھے رضی اللہ عنہ رضوع انہوں ساری زندگی گریب ایسے دیتے کربلا نہیں جاتے تب بھی ان کی مغفرت یقینی تھی تب بھی جنت کے موجوانوں کے سردار تھے لیکن باوجود ان تمام بشارتوں اور نسبتوں کے اللہ کے دین کو بلند کرنے کی اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی اور انسانیت سے ظلم اور تشتیق اور دیگر کمیوں اور کوتائیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کربلا تک سفر کیا مفتی صاحب میں آپ کی حاضری کا بھرپور ایک اور استفادہ حاصل کرنا چاہتا خیر انناس مین فان یہ کربلا والوں نے کر کے دکھا دیا آپ ہمیں کیا دیں گے پیغام نوجوان کو کہ تم میں سے بہترین انسان ہو ہے جس سے دوسروں کا نفع ہو بتائیے ذرا کچھ میں اپنی بات کے آغاز کی طرف دوبارہ جاؤں گا کہ کربلا سے ہمیں بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ ایک بہترین نوجوان وہ ہے یا ایک بہترین عالم ایک بہترین شخصیت ایک بہترین مسلمان ایک بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بندوں کے ساتھ بہترین معاملات کرنے والا ہو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بچوں میں ہماری بچیوں کے اندر میں چونکہ آپ نے تعرف میں فرمائی دیا ہے کہ تقریبا پندرہ سال سے مختلف معاملات کا تجربہ میں رکھتا ہوں دار لفتہ کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا جو فقدان ہے خصوصا ہماری دھرتی وہ صبر کا فقدان ہے ہمیں کربلا سے اگر یہ صبر کا سبق نہ مل سکا تو ہم فارد ہیں ہم گو رہے ہیں ہمیں بہت اہمیت رکھتا یہ سبق ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آج کے نوجوان سے ہم بہت تیزی سے یہ دیکھ رہے ہیں نماز کے وجود نماز کی فرضیت کے حوالے سے کسی قسم مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کا ہر فقہ ہر طبقہ ہر گروہ یہ جانتا ہے کہ نماز اسلام میں ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت لیکن ہم یہ بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا طبقہ نماز سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں کربلا کے اندر میدان سج رہا ہے گردنیں اتر رہی ہیں خون ٹپک رہا ہے لیکن نماز کے وقت میں نماز نہیں جا رہی یہ بہت بڑا کربلا کا سبق ہے سبر کے ساتھ ساتھ کہ ہماری نماز کے حوالے سے ہمیں بھی لحنت کی ضرورت شہریار صاحب دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں نماز کے اندر اختلافی مسائل نماز کے بعد ایسے آذان میں ایسے وفا یدین کرنا نہیں کرنا ہے سجدے یوں ہیں آگے پیچھے جو بھی معاملات لیکن نماز کی فرضیت کے حوالے سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور نماز ہمارا وہ رکن ہے میں مغربی ریاستوں میں اکثر سفر میں رہا ہوں کہ نماز کے حوالے سے دنیا کا کوئی بھی قانون آپ کو رکھتا نہیں ہے آئیٹک جو ذابط اکار ہے فضائی دنیا میں تو وہ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ ذابطوں کی ریایت رکھتے ہوئے نماز کو قائم نماز نکل گئی ہے اگر ہم نے اس آٹ نو دس محرم سے اس بات کا عظم کر لیا اور آپ کے شہریار صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت دے کہ آپ کے اس پرگرام سے اگر میرا یہ سبق میری بات میرے دل میں اتر جائے یا کسی کو بات یہ سمجھ میں آ جائے آپ کا کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں انتہائی قیمتی وقت انعیت فرمایا بہت شکریہ اور میں انشاءاللہ انقریب آپ سے گائے بگائے ایک پروگرام جو آپ نے بات کی نا انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بزرور پروگرام رکھوں گا جناب یہ تھا ہمارا آج اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال لکھیں گے اور کربلا کے شہدہ کی قربانیوں کو یاد کر آگے پہنچیں گے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ